نمسکر دوستو ایک بار فیسے سواگت ہے آپ کے اپنے چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے ریبو پروہی سیرپ کے بارے میں اس کا یوز کیا ہے اور اس میں کون کون سی جڑی بوٹیاں ڈالی گئی ہیں اور آپ کو ایک ہاں آپ سے ملے گا تو ان سب ہی باتوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو تو چلیے اب ہم ریمو پروہی سیرپ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو ان تک دیکھے گا ویڈیو کو اس کے مت کی دیا گیا کیونکہ ویڈیو آپ اس کے پر دیتے ہیں تو جو آپ کی جان کریے وہ آدھی کی ادھوری رہ جاتی ہے تو دوستو یہ جو ریمو پروہی جو سیرپ ہے یہ بات جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایز کیاتا ہے یعنی کی آئر ویڈ کے انشاءات ہمارے جو باڈی ہے اس میں جو روگ ہیں وہ بات پت اور کف ان تین دوست ہیں ان تینوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس میں کیا ہے یہ بات کو ٹھیک نکریش کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کس کو بناتا کون ہے یہ جو ہے ریمو پروہی یہ شریف دھنوانتری ہرولز ہے جو کمپنی وہ اس کو منفیکچر کرتی ہے دوستو ایمل میں آپ کو مل جائے گا اس کی جو ایمار پی ہے وہ ایک سو تیس ہے ہم دوستو بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے میڈکا وینٹ ہوتے ہیں آپ کو پانچ ایمل میں اس میں مہاراشنادی کوات پروہی تین ایمل اور راسنادی دسمولادی کوات پروہی ایک ایمل اور راسناد ارنڈیادی کوات پروہی ایک ایمل یہ آپ کو پانچ ایمل میں جو یہ تین یہ کوات ہے یہ اس میں ڈالے گئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ایوز کیا ہے تو اس کا جو ایوز ہے باتناسا کبش کمر بگردن کی چکڑن جو ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ریمو پروہی کا ایوز کرتے ہیں جیسے کیا تھا کبھی کبھی کسی کو جوڑوں میں درد بن جاتا جیسے گھٹنوں میں کوہنی میں یا کلائی میں یا جو جوائنٹ ہوتے ہیں جو وہاں پر جو درد ہو جاتا ہے جوڑوں کا درد بہت دنوں سے ہوتا نہیں تو اس میں ایک بہت ہی اچھا ریسپونس ملتا ہے موسٹلی یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ جو یہ برک کیسے کرتا ہے تو یہ موسٹلی جو ہے آنٹوں کو صاف رکھتا ہے آئر ویڈ کے انشار اگر جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے پیٹ کی صفائی جروری ہوتی ہے کیونکہ آئر ویڈ کے انشار جو ہے جیسے جوائنٹ پہن ہیں جن کا پیٹ یا ڈائیزیسن صحیح نہیں رہتا ہے جن کا کونسٹیپیشن کی پرابلم ہوتی ہے ان کو زیادہ ہوتا ہے اس لئے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آئر ویڈ کے اگر کوئی بھی دبائی دیتا ہے تو سب سے پہلے جوڑوں کے درد کیلئے دبائی دیتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ پیٹ ساپ کرنے کی میٹشن جروسات میں دیتا ہے تو یہ جو ہے ریمو پربائی ہے یہ پیٹ کو ساپ کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے تو اس لئے اس کو جوائنٹ کے پن میں بھی دیتے ہیں تو دوستو یہ سب تھا اب ہم بات کرتے ہیں اس کی use کیسے کریں گے منس اس کی dose کیا ہے اس کو آپ کو کتنا لینا ہے اور کیسے لینا ہے اور کس ٹائم لینا ہے تو دوستو آپ کو دو شمچ ریمو پربائی دو شمچ گلگونے پانی میں ڈال کر یعنی آپ کو دس ایمل ریمو پربائی سیرپ اور دس ایمل گلگونہ پانی ملا کے صبح سام خالی پر لینا ہے یعنی کھانا کھانے سے پہلے لینا ہے یہ اس کی dose ہے تو چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ